تو یہ مووی شروع ہوتے ہی ہمیں ایک لائبریری کا سین دکھایا جاتا ہے اس لائبریری میں کچھ عجیب سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر موجود لائبریرین کو مار دیتے ہیں اور یہ لوگ وہاں پر رکھے گئے بک سے کچھ پیجیز بھارنے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کوئی سائع آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ سب ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا لیڈر ایک پورٹل بنا دیتا ہے جسے ہوتے ہوئے یہ کسی دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں لیکن وہ شیڈو ابھی بین کے پیچھے تھا ہمیں اس کا فیس نہیں نظر آ رہا ہوتا وہ سائع وہاں پر موجود ہر چیز کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ ان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ لیڈر ایک اور پورٹل بناتا ہے اور وہاں سے اپنے دوستوں کو لے کر چلا جاتا ہے یہ سائع کوئی اور نہیں بلکہ ایک عورت تھی اور یہ اس لیڈر کی استاد ہوا کرتی تھی لیکن وہ پورا اتنیاں پورے لوگوں کے ساتھ مل چکا تھا اور اپنی پاورز کا ٹھیک سے یوز نہیں کر رہا تھا وہ دراصل کسی بک کے پیچھے پڑا ہوا تھا جس کے کچھ پیجیز وہ آلڑی ہی چھرا چکا تھا لیکن وہ عورت یا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ اس کے پیچھے تھی اب سنچینج ہوتا ہے اور ہمیں ایک شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بہت اچھے ڈاکٹر رہتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر سٹرینج ہے وہ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں کہ سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے اپریشنز پورے دنیا میں مشہور تھے لیکن وہ یہ تھوڑی جانتے تھے کہ یہ اپیلیٹی ان کے پاس کچھ دن کے لیے ہے کیونکہ کچھ دنوں بعد ان کا کافی بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں ان کے فیس پر کافی چھوٹے آتی ہیں اور ان کے ہاتھ زائع ہو جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری زندگی کبھی بھی کوئی اپریشن نہیں کر پائیں گے ان سے یہ بات پرداش نہیں ہوتی وہ اپنے کولیگ سے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے مجھے یہ بیلیٹی واپس چاہیے میرے ہارت ٹھیک ہونے چاہیے پھر ڈاکٹر سٹرینج کو ایک فیزیو تھرپسٹ کے پاس علاج کے لیے بیچ دیا جاتا ہے وہ فیزیو تھرپسٹ بھی کمال کا تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے ایک پیرالائزڈ آدمی کو تین دن میں ٹھیک کر دیا کہ وہ چلنے کے قابل ہو گیا اور اس بات پر ڈاکٹر سٹرینج کو یقین ہی نہیں آتا اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیزیو تھرپسٹ کافی مہنگا تھا یعنی اس سے علاج کروانے کے لیے کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی لیکن ڈاکٹر سٹرینج کے پاس اتنی زیادہ پیسے نہیں تھے تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں پھر ایک دن ڈاکٹر سٹرینج کی فیمل فرینڈ ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تو ڈاکٹر سٹرینج اسے بھی ڈان کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے مجھے تمہاری مدد اور وہ وہاں سے روٹ کے یعنی نراز ہو کے چلی جاتی ہے ڈاکٹر سٹرینج سیتا وہاں سے اس آدمی سے ملنے چاہتے ہیں جو کہ پیرالائزڈ ہونے کے باوجود تین دن میں ٹھیک ہو گیا لیکن وہ آدمی ڈاکٹر سٹرینج سے نہیں ملتا کیونکہ جب وہ پیرالائز تھا تو ڈاکٹر سٹرینج نے اس کا یہ سوچ کر علاج نہیں کیا کہ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر سٹرینج اس کی کافے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز مجھے بتا دو میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر میں بہت سے لوگوں سے ملا وہاں پر مجھے ایک گرو ملے ایک لیڈر جنہوں نے مجھے ہیل کیا یہ اسی جگہ کا بتا رہا ہوتا ہے جس کنٹری میں وہ ہمیں لائبریری دکھائی گئی تھی وہ آدمیر کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس جگہ تک جانے کے لیے بہت مشکلیں ہوں گی لیکن ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ایبیلیٹی واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا اور اس کے ساتھ وہ بھی اسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج وہاں بھی جس کی تلاش میں گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی جو کہ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک سائے کی طرح دکھائی گئی ان کو اس عورت کے پاس لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر سٹرینج اس عورت سے مل کے کہتے ہیں کہ کیا آپ پلیز مجھے بتا سکتی ہیں کیا آپ پیرلائز لوگوں کو کیسے ٹھیک کرتی ہیں تو وہ عورت بتاتی ہیں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں میں بس سمجھاتی ہوں کہ تم لوگ جو چاہو کر سکتے ہو تم لوگوں میں بس willpower ہونی چاہیے تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ ایسا possible کیسے ہے تو وہ گروہ ڈاکٹر سٹرینج کو کہتی ہے کہ جب تمہیں کوئی چوٹ آتی ہے تو تم یہی سوچتے ہونا کہ تمہارا جسم اسے خود ہیل کرتا ہے تمہارے جسم میں موجود جو جو سیلز ہیں وہ اسے ہیل کرتے ہیں وہ جوڑتے ہیں اسے تو ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ غلط ہم چاہیں تو خود بھی اپنی سوچ سے اپنے زبوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیا واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ان باتوں پر یقین کرلوں میں سائنس پر یقین رکھنے والا ایک ڈاکٹر ہوں میں کسی بھی سول پر یا پاور پر یقین نہیں رکھتا اور میرے پاس جتنے پیسے تھی جن سے میں اپنا تھوڑا بہت علاج کروا سکتا تھا وہ میں نے یہاں آنے میں ویسٹ کرتی ہے میں کتنا باغل ہوں یہ سنتے ہی وہ عورت اسے ایک پنچ مارتی ہیں ڈاکٹر سٹرینج کی روح ان کی بوڈی سے باہر آ جاتی ہے اور پھر جب کچھ ٹائم بعد ان کی سول ان کی بوڈی میں واپس آتی ہے تو ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ ٹائم کے لیے بھی ہوش ہو گئی تھی ان سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی تھی ان کے پاس باقی پاورز ہیں لیکن اب وہ گروہ عورت اپنے لوگوں سے کہتی ہیں کہ میں اس کو نہیں سکھانا چاہتی کچھ اسے باہر نکال دو لیکن ڈاکٹر سٹرینج ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سب پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب مجھے ابھی یقین آ گیا ہے اور میں سیکھنا چاہتا ہوں پلیس مجھے یہاں سے باہر مت نکالیں اور وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اب وہیں کا ایک آدمی اس عورت سے کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دینا وہ آپ سے سیکھنے آیا ہے تو آپ سکھا دیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس پورے آدمی کی طرح نکلیں جس نے اس بک کے بیجیز چھوڑائے تھے اور وہ اس گروہ کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر سٹرینج ایک بہت کابل انسان ہے اور دنیا کو ان کے ضرورت ہے اگر آپ انہیں ٹھیک کر دیں گی تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد وہ لوگ ڈاکٹر سٹرینج کو اندر بلا لیتے ہیں اب وہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج کو کچھ سپیلز دکھانے لگتی ہے انہیں کچھ چیزیں دکھانے لگتی ہے کہ اصل میں ان سب کا پروسیس کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ڈاکٹر سٹرینج وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں سب کچھ سمجھانے لگتا ہے کہ اصل میں جس دنیا میں میں رہ رہا تھا وہ تو اصلی دنیا ہے ہی نہیں اصلی دنیا تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ گروہ لیڈی جانتی ہیں اسے سمجھانے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اور بھی پاورز موجود ہیں جن کو یوز کر کے ہم کافی طاقتور ہو سکتے ہیں اور ہمیں اپنے جینے کا پر پر سمجھ آ سکتا ہے اب یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج جو سورت کی ہر بات مان رہی تھے وہ جو جو بکس پڑھنے کیلئے دے رہی تھے اس کو پر بھی رہی تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس لیڈی کا جو سب سے جا سٹرین تھا جس نے ڈاکٹر سٹرینج کی فیور کی تھی کہ اسے اندر بلا لیا جائے وہ بھی ڈاکٹر سٹرینج کے اب ہیلپ کر رہا تھا کہ تم نے کس طرح سے سپیل کرنا ہے اور کیسے سب کچھ بنانا ہے لیکن ڈاکٹر سٹرینج سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو تب ہی وہاں پر وہ گروہ لیڈی آ جاتی ہیں اور سب سے کہتی ہیں کہ تم سب چلے جاؤ سوائے ڈاکٹر سٹرینج کے اور پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پورٹل بناتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اور ڈاکٹر سٹرینج ماؤنٹ ایوریس پر بہن جاتے ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہ گروہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج سے کہتی ہیں کہ اگر تم نہ جان باؤ کہ تمہیں یہاں پر کیسے سروائف کرنا ہے تو تم آدھا گھنٹہ بھی آنا نکال سکو اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں دراصل یہ اس کے لیے ایک ٹیس تھا ایک اسمائش تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں یہ پاورز ابھی تک کتنی ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور کیا وہ اس قابل ہے کہ خود کو بچا سکے اس گروہ لیڈی کا سٹوڈن ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے واپس لے کے آنا چاہیے اس نے بھی تک کچھ نہیں سیکھا تو وہ گروہ لیڈی کہتی ہیں کہ اسے تھوڑا وقت دو وہ سب سیکھ جائے گا میں سمجھ چکی ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ شیدے میں ڈاکٹر سٹرینج وہاں پر آ جاتے ہیں یعنی اب وہ پاورز کو یوز کرنے سیکھ چکے تھے بیشک انہیں توڑا ٹائم لگا تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر سٹرینج ایک لائپریری میں جاتے ہیں اور ایک بک مانگتے ہیں لیکن وہاں کا لائپریری کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی تمہیں یہ بک نہیں دے سکتا تو ڈاکٹر سٹرینج وہ بک چورا لیتے ہیں اور رات کو وہ پڑھنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے بھی لگ رہا تھا تو وہ گروہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ تم کافی جلدی سیکھ رہے ہو آؤ میں تمہیں آئینے کی دنیا میں لے کر جاتی ہوں یعنی میرر ورڈ میں وہ کہتی ہے کہ تم چاہو تو اپنی مرسی سے آئینے کی دنیا بنا سکتے ہو کچھ بھی بنا سکتے ہو اس میں لیکن یاد رکھنا اس میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا اصلی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میرر ورڈ میں تم دیکھ کر دوسری دنیا پر نظر رکھ سکتے ہو اب آہستہ آہستہ ڈاکٹر سٹرینج ساری باتیں سمجھنے لگتا ہے کہ اچانک ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس بک میں ایسی آخر کیا بات ہے کہ اس کو اس آدمی نے چھوڑا لیا جس کے پیچھے ایک گروہ لیڈی پڑی ہوئی تھی وہ لائپ ریڈیش آتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ اس بک کو پڑھنے لگتا ہے جس کے کچھ بیجیز ابھی بھی میسنگ تھے وہ دیکھتا ہے کہ اس بک میں کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور سیم ویسے ہی چیز ان کے سامنے بھی پڑی ہوتی ہے جسے وہ اپنے گلے میں بہن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بک کو دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں انہوں نے چھوڑا سا پورٹل دیار کیا ہوتا ہے جب وہ اسے گماتے تھے تو بک کے کوئی ہوئے پیجیز بھی باپیس آ جاتے تھے اور جو سے وہ کہا چکے تھے وہ بھی انہیں پورا کا پورا دکھائی دیتا تھا ابھی وہ سب ایکسپریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ان گرو لیڈی کا سٹوڈنٹ آ جاتا ہے وہ انہیں روکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم ٹائم کے ساتھ کھیل رہے ہو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر سٹرینج وہاں کے لائپ ریڈین سے بھی پوچھتا ہے کہ آگر یہاں بھی اتنے دروازے کیوں ہیں اور تم لوگ کسی کو یہ بک پڑھنے کیوں نہیں دیتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یہ بک پڑھنے سے یہ دروازے کول جائیں گے جو کہ فیلحال ہماری کنٹری کو پروٹیکٹ کی ہوئے ہیں اور ان دروازوں میں سے کہیں سے بھی ہمارا دشمن آ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر وہ دنیا میں آ گیا تو وہ دنیا کو تباہ کر دے گا دنیا کو کھا جائے گا اس لیے ہم اس سے اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے وہ اندھیری دنیا میں رہتا ہے اور جو بک تم پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں سپیلز ہیں اس کو اس دنیا میں بلانے کے لیے تو پلیز آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا ابھی وہ لوگ یہ بتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان تین دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس میں صرف وہی آدمی آتا ہے جس نے لائبریری میں سے ان بک کے کچھ پیجز چُرائے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ پورٹل تباہ کر دیا ہے اور تم لوگوں کا دشمن جلدی پاورفل ہو کے یہاں آنے والا ہے میں اس کا ساتھ پہلے ہی دے چکا ہوں میں اسے کانٹریکٹ کر چکا ہوں وہ یہاں آنے ہی والا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے اور پاور بس چاہیے کچھ اور جیسے ہی مجھے وہ پیجز مل جائے اور صرف اسی پاور مل جائے تو دیکھنا میں اسے یہاں لے آؤں گا اور اسی کے ساتھ وہ اس لائبری میں بلاسٹ کرتا ہے جس سے ڈاکٹر سٹرینج ان دروازوں میں سے ایک دروازے کے پار جا کے گرتے ہیں جو کہ نیو یورک میں کھلتا تھا اب ڈاکٹر سٹرینج جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گلاس کبر میں ایک ٹریس ہے ابھی وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے پیچھے وہی بھی لنا چاہتا ہے یعنی گروہ لیڈی کا وہی سٹوڈنٹ جس نے بک کے کچھ پیجز چورائے تھے وہ ڈاکٹر سٹرینج سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور اسی کے ساتھ وہ آدمی ڈاکٹر سٹرینج پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہ ٹریس وہ چادر ہلنے لگتی ہے ڈاکٹر سٹرینج کو دیکھ کے اور اپنے اس گلاس کبر سے باہر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر سٹرینج کو بچانے لگتی ہے وہ پورے آدمی ڈاکٹر سٹرینج کو بہت مارتا ہے لیکن ہر بار وہ چادر ڈاکٹر سٹرینج کو بچا رہی ہوتی ہے اور تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر اٹومیٹکلی ہی ڈاکٹر سٹرینج کی باڈی پر آ کر لگ جاتی ہے اور اب ڈاکٹر سٹرینج بہت زیادہ پاورفل ہو چکے تھے کہ وہ اس آدمی کا آسانی سمقابلہ کر سکتے تھے دراصل ڈاکٹر سٹرینج کو یہ ایک ایوارڈ ملا تھا یہ ان کا ایک انام تھا کیونکہ انہوں نے یہاں سے گروہ لیڈی سے کچھ سیکھا اور جو بھی ان سے کچھ سیکھتا ہے اس کو انام ملتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے ڈاکٹر سٹرینج اس پورے آدمی سے لڑنے لگتے ہیں اور فائنلی اس کو قید کر لیتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو میں اپنے لیڈر کو اس دنیا میں لانا چاہتا ہوں وہ اسے پورے لیڈر کی بات کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بار وہ اس دنیا میں آ گیا تو وہ اس دنیا کو اپنا بنا لے گا اور پھر یہاں پر کوئی نہیں مرے گا کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے ہو تو وہ گروہ لیڈی کہتی ہے کہ میں اس پر خود تحقیق کروں گی میرے سرچ کروں گی اس پر اور پھر وہ چلی جاتی ہے اس اندھیری دنیا میں اور اب پیچھے سے اس پورے آدمی کا ایک آدمی ڈاکٹر سٹرینج پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں لیکن اب ڈاکٹر سٹرینج کو پورٹل بنانا آ چکا تھا تو وہ وہاں سے ایک پورٹل بنا کر نکل جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج اپنی فیمیر فرینڈ کے پاس پہنچے تھے اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اپریشن تھیٹر میں لے جاؤ کسی بھی طرح اور شیف ان کو لٹاتی ہے ان کو اپریشن کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج کی رو اپنے آپ ہی باہر آ جاتی ہے اور وہ اپنا ہی علاج کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کہ ان کی دوست کافی ایران ہوتی ہے لیکن یہ وہی پاور تھی جو کہ انہوں نے اس گورو لیڈی سے سیکھی کہ تب ہی وہاں پر اس بورے آدمی کا ایک اور بندہ آ جاتا ہے جو ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے ان دونوں میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بورے آدمی کا آگے سے جو آدمی ہوتا ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اصلی دنیا میں وہ ڈاکٹر سٹرینج کو ہرا دیتا ہے یعنی ڈاکٹر سٹرینج کی یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی فیمل فرینڈ کو یہ دیکھ کے کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ انہیں الیکٹرکل شوق دینے لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کی سول میں پاور آتی ہے اور وہ اس آدمی کو ہرا دیتے ہیں انہیں ایک بار اور الیکٹرکل شوق دیا جاتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کی سول اب ان کی باڈی میں دوبارہ واپس آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ گروہ لیڈی بھی آ جاتی ہے اور اس ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تم سب کچھ سیکھ چکے ہو تم ہماری دنیا کے پروٹیکٹر بن جاؤ اور ہماری انفاظت کرنا پسے میں تمہیں اور بھی ساری پاور سکھا دوں گی تو ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر آف مینکائنڈ میں انسانی زندگی بجاتا ہوں اور میرا ان سپیرٹ سے کیا لینا دینا اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں اب اچھا ڈاکٹر بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک آدمی کی جان لے لی ہے تو وہ گروہ لیڈی کہتی ہے کہ تم اس بات کا نہ سوچو وہ ایک برے آدمی کا آدمی تھا تو وہ گروہ لیڈی کہتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے تم نے مجھ سے سارا کچھ سیکھا ہے اور اب تم بھاگ رہے ہو تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ آخر کب تک ایسا چلے گا میں بھی جانتا ہوں کہ آپ اتنی زیادہ زندگی کیسے جی رہی ہیں آپ ایمورٹل کیسے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کبھی اس اندھیری دنیا سے کوئی لنک ہے آپ وہاں سے پاور لیتی ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا گروہ لیڈی کچھ نہیں گہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہیں تب ہی وہاں پر وہ برا آدمی آ جاتا ہے یعنی وہی اندھیری دنیا کا لیڈر وہ اس دنیا کو تباہ کرنے والا تھا کہ تبھی ڈاکٹر سٹرینج کو آئیٹی آتا ہے نقصان ہوگا یا کسی کی جان جائے گی تو اس کا اصلی دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ڈاکٹر سٹرینج کی پھول تھی کیونکہ وہ لیڈر اب اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ آئینے کی دنیا سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور اگر وہ کسی کو بھی یہاں پر مارتا تو اصلی دنیا میں بھی لوگوں کی جان جا سکتی تھی اب ڈاکٹر سٹرینج کو کیسے بھی کر کے اپنی دنیا کو بچانا تھا تو وہ طریقے سوچنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی انسانیت باقی تھی تبھی وہاں پر گرو لیڈی پیاش آتی اور وہاں پر ایک پورٹل بناتی ہیں جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پورا آدمی یعنی اندھیر دنیا کا لیڈر اپنی پاورز کو اس پورٹل کے اندر یوز نہیں کر سکتا کیونکہ اس گرو لیڈی نے پورے پورٹل سے اس دنیا کو کور کر لیا ہوتا ہے لیکن وہ پورا آدمی ابھی بھی اپنی پاورز ان لوگوں کو زخمی کرنے کے چکر میں تھا اور اسی دوران ہی گرو لیڈی ڈاکٹر سٹرینج اور گرو لیڈی کا سٹوڈنٹ اس پورٹل سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن وہ سارے کافی زخمی ہو چکے تھے یہاں پر ان گرو لیڈی کے تبعے کافی خراب ہو جاتی ہے تو انہیں ہسپٹل لے کر آیا جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج دیکھتے ہیں کہ ان کی سول ان کی باڈی چھوڑ کر جا رہی ہے تو تب ہی ڈاکٹر سٹرینج کی سول بھی ان کی باڈی سے باہر آتی ہے اور گرو لیڈی کی سول کے پاس جا کے انہیں روکتی ہے لیکن گرو لیڈی کہتی ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور تم کہتے تھے نا کہ میں ایمورٹل ہوں میں ایمورٹل نہیں تھی میں بس اندھیری دنیا سے اس نے پاورز لیتی تھی تاکہ میں اپنی دنیا کو بچا سکوں اور میں کچھ غلط نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے سب کچھ میرے علم سے چھوڑایا اور میں بس اس کو یوز کر رہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ جب آکے جا کے تم بھی بڑے لیڈر بنو تو تمہیں بھی ایسا کرنا پڑے کبھی کسی کے بارے میں اندھا کے بعد خلط مت سوچنا اور اس کے بعد گرو لیڈی کی سول وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی اب گرو لیڈی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکی تھی اب ڈاکٹر سٹرینج اور اس گرو لیڈی کا سٹوڈینٹ واپس سے اس اگا پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان پوری لوگوں نے پوری لیڈی کو تباہ کر دیا ہے اور وہ وہاں کی باقی دنیا بھی تباہ کرنے کے چکروں میں ہیں وہاں کا لیڈیرین بھی مارا جا چکا ہوتا ہے کہ تبھی ڈاکٹر سٹرینج کو ایک آئیٹی آتا ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ جب بک پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک پورٹل گھمایا تھا جس کے وجہ سے ٹائم ریورس ہو گیا تھا تو اب ان کو وہ یوز کرنے کی ضرورت ہے وہ اسے گھمانے لگتے ہیں ٹائم ریورس ہونے لگتا ہے اور سب کچھ پہلے کچھ رہا ہونے لگتا ہے ان کا دوست جو کے لیڈیرین تھا وہ بھی زندہ ہو چکا تھا لیکن اب کافی دیر بھی تو ہو چکی تھی اندھیری دنیا کا لیڈر اب اس دنیا میں آ چکا تھا اور وہ اس دنیا کو تباہ کرنے ہی والا تھا اس اندھیری دنیا کا لیڈر اور اس کے پورے ساتھیں لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج نیچے گر جاتا ہے اور جو انہوں نے اپنے گلے میں پہنا ہوتا ہے وہ سمین پر لگتا ہے اور اس کے سمین پر لگنے کی وجہ سے ٹائم وہیں پر سٹوپ ہو جاتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ڈاکٹر سٹرینج اس اندھیری دنیا کے لیڈر کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں پھر وہ لیڈر ڈاکٹر سٹرینج کو مار دیتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا اندھیری دنیا کا لیڈر بار بار ڈاکٹر سٹرینج کو مارتا اور ڈاکٹر سٹرینج سندہ ہو جاتے دراصل انہوں نے ٹائم کا ایک لوب بنا دیا تھا جس کی وجہ سے اس ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھیں ڈاکٹر سٹرینج اس لیڈر سے کہتے ہیں کہ میں ایک شیٹ پر یہ لوب ختم کروں گا اگر میں نے یہ لوب ختم نہ کیا تو اس کا تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی تم مجھے مارو گے میں زندہ ہو جاؤں گا تم یہ سب فساد ختم کر دو تم دنیا کو تباہ کرنے کا پلان اپنے ذہن سے نکال کیوں نہیں دیتے ہو تو وہ لیڈر اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم اسی لوب میں بسے رہو تم مجھے کبھی مار ہی نہیں پاؤگے اور جب تک تم یہاں سے نہ گزر جاؤ تم دنیا پر کیسے اٹیک کرو گے تو آخر کار اس اندھیری دنیا کا لیڈر ہر مان ہی لیتا ہے اور اپنے سب ساتھیوں کے لیگے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر کسی کے بھی اٹیک کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج یا جو چیز اپنے گلے میں پہن رکھی تھی وہ اپنے گلے سے وطائر کر اسے اس کی چگہ پر رکھاتے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ خطرہ انہیں ابھی بھی تھا کہ گرو لیڈی کی اپٹیٹ ہو چکی تھی اور ان پر اب کوئی بھی اٹیک کر سکتا تھا زیادہ پاور فل ہونے کے بعد تو ڈاکٹر سٹرینج اس بات پر کہتا ہے کہ میں ریڈی ہوں کیونکہ میں نے گرو لیڈی سے ان کے ساری پاور سیکھ لی ہیں جن کا میں اچھا یوز کروں گا اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ